آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے آج ہم بات کریں گے حضور آباد میں آج الیکشنز ہیں اس کے بارے میں تلانگانہ کے حلقے اسمبلی حضور آباد میں آج ہفتے کو رائے دہی ہوئی ہے ریاستی وزارت سے علاہدگی اور ٹی ایر ایس پارٹی اور اسمبلی کے رکنیا سے پٹیلہ راجندر کے استفعے کے بعد یہ انتخاب ضروری ہو گیا تھا جس وقت سے ایٹلہ راجندر نے اسمبلی کی رکنیت اور ٹی ایر ایس سے استفعہ دے دیا تھا عملاً اسی وقت سے اس حلقے میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا ٹی ایر ایس اور بی جے پی کی جانب سے یہاں کئی مہینوں سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں ہی جماعتوں نے اپنی ساری طاقت اس حلقے میں چھونگ دی ہے انتخابی مہم کو انتہائی شدت کے ساتھ چلایا گیا الزامات اور جوابی الزامات کا ایک سلسلہ ساتھ چلتا رہا ایک جماعت سے الزام آئید ہوتا رہا تو دوسری جماعت نے بھی جواب دینے میں کوئی تاخر نہیں کی انتخابی مہم کے اختتامی مراحل میں پیسے اور شراب کے بے درخ استعمال کی جو اطلاعات ملی ہیں ان کے نتیجے میں انتخابی عمل پراغندہ ہو گیا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ حضور آباد میں ایک ایک ووٹ کی خیمت ہزاروں روپی مقرر کر دی گئی ہے ایک جماعت ایک ووٹ کے چھہ ہزار روپی ادا کر رہی ہے تو دوسری بھی پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہیں اور ایک ووٹ کے لیے دس ہزار روپی تک بھی ادا کیے جانے کی اطلاعات ہیں اس طرح کی الزامات سے انتخابی عمل کی اہمیت اور افعادیت مشکوک ہو جاتی ہے اور انتخابی اصلاحات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی ہے حضور آباد میں کانگریس بھی حالانکہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے لیکن جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کانگریس کی ساری توجہ اپنے امیدوار کی زمانت بچانے تک محدود ہے اگر کانگریس امیدوار کی زمانت بچ جاتی ہے تو بھی پارٹی کے لیے یہ بڑی بات ہوگی تاہم پیسے کے کھیل کے ذریعے انتخابات میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے تو یہ انتخابی عمل کا مزا خودانے کے مترادف ہے عوام کے سامنے ہر جماعت کو اپنے اپنے پروگرامز اور منصوبے پیش کرتے ہوئے اور اپنی خدمات کے ریکارڈ کو پیش کرتے ہوئے ووٹ مانگنے کا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو ہزاروں روپیوں میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں یہ پہلو الگ ہے کہ کس جماعت نے فی ووٹ کتنے ہزار روپی ووٹرز کو ادا کیے ہیں لیکن ایک بات ضرور قابل غور ہے کہ اس معاملے میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے ہر جماعت اور ہر امیدوار کی جانب سے اپنی اپنی سکت اور استطاعت کے مطابق رخومات خرچ کی جا رہی ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسیملی انتخابات کے لیے اخراجات کی ایک حد مقرر ہے لیکن جو اندازے ہیں ان کے مطابق سارے الیکشن کے لیے جو اخراجات کی حد مقرر کی گئی ہے وہ امیدواروں کے چند گھنٹوں کے خرچ سے بھی کم محسوس ہوتی ہے انتخابات کو طاقت اور زور آزمائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پیسے اور طاقت کے کھیل میں بدل دیا گیا ہے اس طرح سے جمہوریت کا مزا کھڑایا جا رہا ہے ہماری جمہوریت دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اس میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کے بجائے لالچ اور بزور طاقت کامیابی حاصل کی جا رہی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ریاستی سطح پر اور مرکزی سطح پر برسر اختدار پارٹیاں اس طرح قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں سیکڑوں کروڑوں روپیے خرچ کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں اس طرح سے حاصل کی جانے والی کامیابی کو عوامی تائید سے مربوط کرنا بھی ایک بھونڈے مزاق سے کم نہیں کہا جا سکتا یہاں سوال کسی ایک جماعت یا امیدوار کا نہیں بلکہ سارے انتخابی عمل کا اور ملک کی جمہوریت کا ہے اگر ملک کی جمہوریت کو خود سیاسی جماعتیں اور امیدوار کھوکلا کرتے ہیں تو یہ افسوسناک پہلو ہی کہا جا سکتا ہے جہاں تک رائے دہندوں کا سوال ہے انہیں بھی اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہوگی طاقت اور پیسے کے بل پر اگر کوئی امیدوار کامیاب ہوتا ہے اور آپ کے ووٹ خرید کر جیت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی ساری میاد تک اس سے کسی طرح کی عوام خدمات کی امید کرنا بھی فضول ہو جاتا ہے کامیاب رکنے اسمبلی ہو یا رکنے پارلیمنٹ ہو وہ پھر اپنے اخراجات واپس وصول کرنے میں جھٹ جاتا ہے اور عوام کی خدمت یا ان کے مسائل کی ایک سوئی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں رہتی حضور آباد میں بھی جو کچھ ہوا ہے اور جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ سیاسی جماعتوں ان کے قائدین اور امیدواروں کے علاوہ خود حلقے کے رائے دہندوں کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے کار کردگی اور منصوبوں کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہوئے غیر اخلاقی تاریخوں کے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے تو یہ تھی آج کی رپورٹ آج کا پروگرام حضور آباد الیکشنز کے بارے میں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سٹور سے ہمارے ایپ سیٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤنلوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ